دلِ نادان ناول بائی امان ایوہ اپیسوڈ 41 میں نے گھر میں تمہارا ذکر کیا تھا سب کو تم اچھی لگی ہو کبھی میرے گھر آونا رمزا نمرا نے اسے مسکرا کر انہولیشن دیا ہاں عزبان غائب دماغی سے سر ہلایا کیا ہوا تم کچھ دنوں سے بہت گمسم ہو طبیعت ٹھیک نہیں ہے نمرا نے فکر مندی سے اس کا صفیت پڑتا چہرہ دیکھا ٹھیک ہوں بس دل اداس ہے آج کل عزبان نے زبردستی مسکرانے کی کوشش کی تو آنکھیں بھیگنے لگیں کیوں اداس ہے دل کہیں محبت تو نہیں ہو گئی ویسا سنگل ہو یا انگیجڈ نمرا نے غور سے اس کے چہرے کے تاثرات جانچے میں سنگل ہوں ایسا ویسا کچھ نہیں مجھ سے اس قسم کی باتیں مت کیا کرو عزبان اپنی چیزیں سمیٹ تھی اس کے پاس سے اٹھ کر چلی گئی بریک ٹائم ختم ہونے والا تھا نمرا بھی کندے اچھ کا آگر اس کے پیچھے گئی مگر وہ ہر حال میں عزبان کو اپنے گھر لے جانا چاہتی تھی اور گھروانوں سے ملوانا چاہتی تھی تم شادی نہیں کرنا چاہتے تو بتا دو سفیر مجھے ایسے الٹے سیدھا جواب مت دیا کرو لائلہ اس کی لاپروہی پر غصے سے بولی نہیں کر سکتا شادی تم سے اب تو بالکل نہیں لائلہ ہانیا کا بھائی امریکہ چلا گیا ہے اپنی بی بی کو چھوڑ کر اور ان لوگوں سے کانٹیک بھی ختم کر دیا ہے میں اس با کو اپنی زندگی میں شامل کروں گا سفیر ڈھٹائی سے مسکر آیا کیا مطلب وہ اس بی بی کو چھوڑ گیا تمہیں کیا ملے گا اس معمولی لڑکی سے لائلہ نے حیرت سے سوال کرتے ہوئے نفرت سے ہنکارہ بھرا اسے سفیر جیسے شادیر انسان سے ایسی بے وکوفی کی امید نہ تھی ایک معمولی لڑکی کے لیے ایسا پاگلپن کیا ملے گا آنکھیں تھنڈی کروں گا بھائی بڑی سویٹ سی لگتی ہے کالیج یونی فارم میں دیکھا تھا اسے لگ ہی نہیں رہا تھا میریڈ ہے ایسی نازک اندام اور معصوم صورت لڑکی مل جائے تو سارے زندگی دیکھ کر ہی سکون مل جائے پلس سفیر گھٹیا پن سے کھلکلا کر بولتے ہوئے رکھا اور لائلہ کی بے یقین آنکھوں میں جھانکتے ہوئے مسکرائیا دارام مینشن اس لڑکی کے نام ہو چکا ہے اس سے شادی کروں گا اور وہاں سے ایسا بیرے غیرے کوئی نکال کر اس کے ساتھ رہوں گا وہ کمینگی سے ایسا آنکھ مار کر بتا رہا تھا اس کے بھائی نے طلاق دے دی اسے اگر دے بھی تب بھی وہ تم سے شادی نہیں کرے گی جتنی وہ معصوم لگتی ہے اس سے کہیں زیادہ چالاک ہے جس نے چند ماہ میں اب گھر اپنے نام کروا لیا جانے پروپٹی کا کتنا حصہ اپنے نام کروا چکی ہے لائلہ تنفر سے کہتے ہوئے سفیر کو استیہ دکھانا چاہی وہ توہانیہ کو نیچے دکھانے کا نیچے دکھانے کا ارادے کیے بیٹھی تھی مگر یہاں تو سفیر کے انداز ہی بدل چکے تھے طلاق تو ہو جائے گی اور شادی کا کیا ہے نہیں مانے گی تو زبردستی کر لوں گا لڑکیاں تو دو محبت کے بولوں سے بھگل جاتی ہیں اور بات تو تمہاری ٹھیک ہے کون جانے بزنس میں بھی حصہ ہو وہ خوابوں میں کھویا لائلہ کو اس کی اوقات میں پٹک چکا تھا لانت ہو تم جیسے گھٹیا اور نیچ سوچ والے انسان پر خالی ہاتھ رہو گے تم لائلہ اپنی نفرت کا اظہار کرتے وہاں سے جا چکی تھی مگر سفیر کو اب لائلہ یا ہانیا سے کوئی لینا دیرا نہیں تھا وہ گاڑی میں بیٹھنے ہی لگا جب روزی کی گاڑی رکتی دیکھ کر رکیا گاڑی میں پہلا بھی بیٹھی تھی جب سے آیا تھا ایک دو بار ہی سامنا ہو پایا تھا او ایڈم روزی گاری سے نکلی رہ سے دیکھتے ہی محبت سے بولی اور گلے لگایا ایم گوڈ ای واز اون مائی وے تو میڈ یو آنٹ روزی گانای ہیو دکی اوف مائی آفیس ای شوڈ ٹیک کیر اوف می بزنس ایس ایم ہیر ایٹ میں ٹھیک ہوں میں آپ کو ملنے کے لیے ہی آ رہا تھا آنٹی روزی مجھے میری آفیس کے چابی دے سکتی ہیں مجھے اپنے بزنس کا خیال رکھنا چاہیے جیسے کہ فیلحال میں یہی ہوں اس نے سنجید کی سب بات کرتے ہوئے بیلا کو اگنور ہی کیا تھا بیلا نے لبیشتے ہوئے قدم گھر کی اندرونی طرح بڑھا دیئے شور وائی نوٹ ایڈم روزی نے ہینڈ ویکس کے چابی نکال کر اس کے حوالے کی اس نے بیلا کو اگنور کرنا دیکھا تھا اور اس کا فیلحال کہنا بھی محسوس کیا تھا کہ وہ واپس جانا چاہ رہا ہے روزی نے گاڑے میں بیٹھ کر جاتے ایڈم شاکی سنجیدہ سوبر شخصیت دیکھی اور تھنڈی آہ بھر کر رہ گئی ان کی محبتوں میں کیا کمی رہ گئی تھی کہ ایڈم پاکستان بھاگ جانا چاہتا ہے کون ہے اس کا وہاں جس کے لیے وہ اتنا اداس اور چپ چپ سا ہو گیا ہے ریماب آپ ٹھیک ہے اجوہ نے ریماب کو اپنا سر انگلیوں سے دباتے دیکھ کر اس کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھا ہاں یار ازبا کی فکر ہے اس کی طبیعت ایسی نہیں ہے کہ فکریں پالے دارام وہاں فیلحال کچھ مسائل میں فسا ہے اس نے مجھ سے کہا کہ ازبا کو گھر لے آؤں مگر وہ گھر آنے کا سن کر ہی گھبرا جاتی ہے اسے لگتا ہے شاید دارام سے رشتہ ختم کروانے کے تیاری کر رہے ہیں ہم ریماب نے پریشانی سے کہا وہ کیا کرے چچی نے اتنا ڈرا رکھا ہے اسے ہر وقت ایک ہی بات کرتی ہیں گھر مت چھوڑنا گھر ٹوٹ جائے گا وہ وہاں کے لئے خوف زدہ ہوتی ہے یا بیمار ہو رہی ہے مگر یہی خوف اسے ستاتا ہے گھر نہ ٹوٹے اس کا اجوہ نے بددلی سے اسے بتایا تو وہ دانت پیس کر رہ گیا کیا کہا ہے انہوں نے ازبا کو کیسی باتیں کی ہیں کہ وہ خود کو لابارسوں کی طرح ہمشکلی حال میں ڈالے ہوئے ہیں ریمار نے سنجید کی سے اسے پوچھا اسے کینزا بیگم کا ازبا سے ایسی باتیں کرنا ناغبار لگا تھا کیا باتیں کر سکتی ہیں انہوں نے اپنی Först Married Life کی مشکلات اسے بتائی ہیں اور یہ بھی کہ وہ ان کی طرح نہ سمجھی اور جذباتی بن گا مظاہرہ نہ کیا کرے Trust me already وہ disturbed تھی کہ وہ اس فیملی کا پارٹ نہیں ہے اوپر سے چچی کی نصیحتیں شباز just like a dead girl اجوہ نے اسے بتایا تو وہ بے چین ہوا فنزا بیغم کی باتوں نے حالات کا سامنا کرنے کی حمد کم دی تھی بلکہ اس کے اندر خوف پیدا کر دیا تھا وہ پہلے جیسی لا پرواہ اور زندگی سے بھرپور نہیں رہی تھی وہ اب سنبھل سنبھل کر قدم رکھتی تھی کہ کسی کو کچھ برا نہ لگے اس کے اندر عزت صاحب اور عمام کے سہارے کا جو مان تھا وہ ختم ہو رہا تھا اب اس سے بس یہی سوچ رہتی تھی کہ اس کا اپنا کوئی نہیں پہلے کیوں نہیں بتایا جوہ سیریسلی تو مچ ہو گیا باب اور میں اتنے اپسٹ ہیں بے شک اس کے پاس ملنے جاتے ہیں مگر ہمارے پاس ہوتی تو فکر کم ہو جاتی وہ ہماری بات ہی نہیں مان رہی بابا سکروں کا بات ہی نہیں سمجھائیں سمجھانے کا بھی کوئی طریقہ ہوتا ہے میچیوٹی ایج کے ساتھ اور وقت کے ساتھ آ جاتی ہے یہ کوئی سمجھانے کا طریقہ ہے کہ خود کو سال لاواری سمجھ نہ لگے ریماب نے ماتے پر بل ڈال کر بولتے ہوئے کہا اسبہ کی فکر میں اضافہ کر دیا تھا وہ لوگ کافی وقت سے کوشش کر رہے تھے کہ اسبہ کو دارام کی غیر موجودگی میں گھر لے آئیں مگر وہ کچھ مہن نہیں رہی تھی اور آج پتا چل رہا تھا کہ نصیت کے نام پر اس کے اندر خوف ڈالا گیا تھا گنزہ بیگم نے اپنے تجربات سے حاصل ہوا سبق اسے اسبر کروایا تھا یہ جانے بغیر کے نتائج کیا نکل رہے ہیں انہیں بھی سمجھا لیں بے شک وہ ویسے وہ ماں ہیں انہیں جو سمجھایا سمجھا دیا ان کی بھی زندگی کوئی آسان نہیں تھی انہوں نے ہمیشہ اپنے ماضی کے نا کردہ گناہوں پر تنقید سنی ہے تو ان کا خوف تو بنتا ہے آپ کو چاہیے دارام بھائی سے کانٹیکٹ کریں سب ان کا قصور ہے وہ چھوڑ کر گئے ہی کیوں اجوہ کو دارام پر یہ غصہ تھا پلیس ڈونٹ بی فول اجوہ دارام کا کیا قصور ہے مجھے بتاؤ کہ اس سے رشتہ بیچا تھا اس نے کہا تھا وہ شادی کرنا چاہتا ہے اس سے اپنی مجبوریوں کا علم تھا اس نے مجھے صاف انکار کر دیا تھا میں نے مجبور کیا اسے تم کیا جانو گئے اجوہ ہم تو اپنی فیملی میں خوش ہے نا پورا خاندان یہی پاس ہے کبھی اس کا سوچا ہے دو الگ دنیاوں کے خاندانوں سے جڑے رہنا کتنا مشکل ہے ماں اور باپ کی محبتوں کا ترزہ اور ان کی اپنوں کو سنبھالتا وہ خود کو بھولتا گیا اسے باپ کا بھی مان رکھنا پڑا انکل کے کہنے پر یہاں کی فیملی کو سپورٹ کیا اور ایک وہ خاندان ہے جنہوں نے بیس سال کی عمر تک اسے پالا اور پیار دیا وہ انہیں چھوڑ کر یہاں رہا ہے اس کے گرینی اب ڈیڈ بیت پر ہے اور تمہیں پڑی ہے کہ وہ یہاں آ کر عزبہ کو سنبھالے عزبہ کیلی تو نہیں ہے اس کے پاس میں بھی ہوں بابا ہے دارام جانے سے پہلے ہی مجھے کہہ گیا تھا کہ عزبہ کا خیال رکھو اس کی گرینی بہت ناراض ہیں انہیں اب بیماری میں ناراض نہیں کر پایا جو وہ کہہ رہی ہیں وہ کر رہا ہے وہ عزبہ کو میری اور بابا کی ریسپانسیبیلیٹی پر چھوڑ کر گیا ہے مجھے تو رشک آتا ہے اس پر اس نے دو خاندانوں کو ایسا سنبھالا ہوا ہے کہ کسی کو خفا نہیں ہونے دیتا وہ انسان اپنی خوشیاں تو بھول چکا ہے اور وہ ایسا ہی ہے اس نے پہلے کہا تھا وہ شادی نہیں کر سکتا مگر میں نے فورس کیا تھا اسے ریماری نے ضبط سے گہرا سانس بھرا شاید یہاں کسی کو دارام کیوں چلے جانے کی پرواہ ہی نہیں تھی سب کو اپنی فکر تھی پوپہ ناراض تھی بہنے بھی عزبہ اور اس کی وجہ سے یہاں کنزہ بیگم اور عزبہ صاحب اور عجوہ بھی سب اسے یوں غائب ہونے پر کوس رہے تھے مگر ایک بار کسی نے نہیں سوچا ان حالات سے گزرتا دارام کس حال میں ہوگا عجوہ نے ریماری کی باتوں پر نظریں چھرائیں ریماری کو نہیں بتا پائی کہ سچ تو یہ ہے شادی کے لئے عجوہ کے ہی مشورے پر عزبہ نے ریکویسٹ کی تھی اور یہ سچ تھا اس نے اپنی شادی اور مجبوری دونوں عزبہ پروازیاں کی تھی تو اس لحاظ سے وہ واقعی بے قصور تھا وہ سچ بتا چکا تھا اور اب بھی کانٹیک ختم کرنے سے پہلے وہ مجھے کہہ چکا ہے عزبہ کو سنبھال لوں اسے وہاں فورس کیا جا رہا ہے عزبہ کو ڈائی فورس دے مگر وہ نہیں مانا اور سچ تو یہ ہے کہ میں بھی مانوں گا کہ ہم صحیح کسی سے بھی زیادہ دارام پر حق اس کے ننیال کا ہی ہے اس کی گرینی کا حق ہم سے زیادہ ہے انہوں نے اسے پالا اس کے ضروریات پوری کی ہیں محبت تھی اس کے ذات میں کوئی خلا نہیں رہنے دیا اور اگر آج وہ مضبوط انسان ہے تو انہیں لوگوں کی وجہ سے ہے ورنہ اس کا پاپ تو کبھی اس کے پاس نہیں تھا عجوہ جانتی ہو بروکن فیملی کے بچوں کی پرسنیلٹی کتنی خراب ہوتی ہے خیر میرا بولنا ہی فضول ہے تم سب کو تو بس دارام پر ہی غصہ ہے وہ کیوں گیا وہ کس لیے گیا یہ سب اگنور کر رہے ہیں ریمام نے خفقی سے بولتے ہوئے سرجٹ کا عجوہ کو شرمندکی ہونے لگی اس سے دارام کو برا بلا نہیں کہنا چاہیے تھا وہ اس بغ ساتھ مل کر اسے دارام کی مجبوری کا احساس دلانے کے پیجائے اُلٹا گالیاں دیتی تھی اسے خود پر افسوس ہوا اور میں تو یہ سوچ رہا ہوں جب میں ان حالات سے گزر کر یہاں آئے گا تو تم سب کے روئے اسے کتنے تقلیف دیں گے قسمتی خراب ہے اس بندے کی تو ریمام اس کا بچپن کا دوست تھا اور واقعی سچا دوست تھا جو اس کی مشکلات میں بھی اس کے لئے فکر مند تھا اور واحد انسان تھا جو اس سے ناراض نہیں ہوا تھا تو آپ نے کیوں ازبا کے لئے انہیں چنا جب آپ سب جانتے تھے اجوہ اور ہار مان لے دل میں شرمندگی تھی مگر اس نے پھر بھی ریمام کو جتانہ ضروری سمجھا کیونکہ مجھے پتا تھا اس دنیا میں اس جیسا رشتے نبھانے والا کوئی نہیں ہے وہ جانتا ہے سب اسے ضرورت سمجھتے ہیں پھر بھی وہ نبھاتا ہے اور اگر اکل مند انسان اگر کسی کی وفا چیک کرنا چاہے تو یہی دیکھ لے اگر کوئی چند دن کی محبت کے لئے برسوں کی محبت چھوڑ دے وہ آپ کیوں کسی بھی وقت چھوڑ سکتا ہے دارام بیس سال بعد یہاں آیا اس نے یہاں مالو کیوں محبت اور پورے دل سے سنبھالا مگر ان کی محبت کا کیا جو بیس سال سات رہے مکبھی اسبا سے پوچھنا اسے کیسے زندگی دی دارام نے محبت مان اور اعتماد کی کمی کبھی ہونے دی وہ نشتہ نبھانے والا انسان ہے اس میں وفا ہے ریماب کی بات پر اجوہ کے نماغ کی ساری بند گرہیں کھول دی تھی سفیر کو کمرے میں موجود دیکھ کر بھی دارام نے اسبا پر اعتماد کیا تھا وہ پوپو کی سن کر بھی اسبا سے سوال نہیں کرتا تھا نہ ہی اسبا کے لیا پوپو یا بہنوں کو بیجزت کرتا تھا اس نے اسبا کو آئیڈیل ٹائم دیا تھا اس نے عادت کے مطابق بلکل سمپل ڈریسنگ کی اور اس ٹالر لپیٹ لیا دارام جب سے گیا تھا جو تھوڑا بہت لپلوس یا کالیجل وغیرہ استعمال کرنے لگی تھی وہ بھی چھوڑ دیا وہ باہر آئی تو پوپو نے ایک تنقیدی نظر اس پر ڈال کر اوخ پھیر لیا جبکہ سانی تھوڑی تنگ ہوئی تھی اس کی تیاری پر یوار میریڈ اجواب تو خود میں چینج لاؤ سانی کی بات پر وہ جزبس ہوئی وہ بری طرح پریشان ہو رہی تھی یہانیہ کے گھر جانا اسے بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا وہ تمام وقت کوشش میں رہی کہ سفیر سے بات نہ کرے نہ اس کی طرف دیکھے مگر سارا وقت اس کی نظریں آر پار ہوتی محسوس ہو رہی تھی وہ بہانے بہانے سے بات کرتا اور اسے ہوں ہاں میں جواب دیتی وہ اچھی خاصی اکتا گئی تھی اسی کے گھر بیٹھے اسی اسے بچنا بہت مشکل کام تھا جو اس باقلے تو مزید مشکل تھا وہ ڈینر کے بعد اسی سے بچنے کے لیے ہاتھ دونے کا بہانہ کرتی سائٹ پر ہوئی تم مجھے آوائٹ کرنے کی ناکام کوشش کر رہی ہو بیسن پر جھکی ازبہ اپنے این پیچھے محسوس ہوئی اس کی مسکراتی آواز پر اپنی جگہ ساکت ہو گئی ایسا تو کچھ نہیں سفیر بھائی ازبہ نے رخ پھیر کر اعتماد سے جواب دیا مگر وہ بالکل اس کے سامنے آرکھا بھائی نہیں ہو تمہارا ہو بھی نہیں سکتا ویسے تمہارے اس ہزمن نے بہت برا کیا یوں اچانک سے چلا گیا سب کے درمیان چھوڑ کر تمہاری ذات کو تو بے مول کر گیا وہ ہمدردی سے بولتا اس پر نظریں گاڑے کھڑا تھا وہ اپنی گرینی ازبہ نے یہاں وہاں دیکھا کہ کاش کوئی آ جائے تو اس کی جان چھوٹے اس قومہ خاکی ہمدردی جتاتے انسان سے یہ باتیں بہانہ ہیں بس تم ان خوش فہمیوں سے نکل آؤ تم کوئی اتنی حقیر نہیں ہو کہ اس کے انتظار میں خود کو برباد کر لو وہ ازبہ کے سہمے ہوئے تاثرات پر فاصلہ قائم کرتا لہجہ نرم کر کے بولا ازبان سر ہلاتے وہاں سے جانے کے لیے اس کی سائٹ سے نکلنا چاہا بات کرنا چاہتا ہوں تم سے ابھی سب ویٹ کر رہے ہیں جاؤ مگر رات کو گیسٹ روم میں آنا اور اگر وہ اس کا سامنے رکھ کر بولتے ہوئے اس کی طرف جھکا تو وہ ڈر کر پیچھے ہوتی خوف سے اسے دیکھنے لگی اگر تم نہ آئیں تو پھر آج رات میں تمہارے روم میں آ جاؤں گا اور ثانیہ تمہارے ساتھ روم شیئر کرے گی وہ اٹھ گئی تو وضاحت دینا یہ بات یاد رکھنا آج تمہاری گواہی دینے کے لیے تمہارا حضبت نہیں آئے گا اور یہ سب لوگ مجھ پر ہی یقین کریں گے اس دیہ بینہ کوئی نخرہ دکھائے آ جانا صرف بات کرنی ہے ضروری سن کر چلی جانا کسی کو پتہ نہیں چلے گا وہ چہرے پر مکروح مسکراہر سجائی سے وارننگ دیتا وہاں سے چلا گیا اور عزبہ کا سانس ہلک میں اٹک گیا وہ پھرتی سے ثانیہ کے پاس جا بیٹھی ثانیہ کے ساتھ روم میں جا کر لیٹنے تک وہ اپنے دل پر آنسو گراتی ساری حالت کا ذمہ دار دارام کو ٹھہرائی دل میں اس سے نفرت کا اظہار کرتی رہی وہ سفیر کے پاس گیسٹ روم میں جا کر بات نہیں سننا چاہتی تھی مگر وہ روم میں آ گیا تو اس بار کون اس کو ڈیفینڈ کرے گا وہ بازوں میں چہرہ چھپائے گھٹی گھٹی سسکیاں لیتی رونے لگی